اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ امام موسیٰ قاظم زندان بازندان کتاب سوگ نامہ آل محمد صفہ نمبر 160 پر لکھا ہے کہ امام موسیٰ قاظم کو ایک زندان سے دوسرے زندان میں لے جایا جاتا تھا عیسیٰ بن جعفر کے زندان میں امام موسیٰ قاظم کو جب بسرہ میں لایا گیا تو آپ کو عیسیٰ بن جعفر منصور کے قیدہانہ میں رکھا گیا وہ منصور دوان کی ملون کا پوتا تھا امام کو پورا سال زندان میں گزر گیا تو عیسیٰ نے حارون ملون کو خط لکھا کہ جس میں اس نے لکھا ایک عرصہ بیٹ گیا ہے کہ موسیٰ بن جعفر میرے زندان میں اسیر ہیں میں نے اس دوران ان کا متعدد بار امتحان لیا امام پر جاسوس مقرر کیے لیکن وہ ہمیشہ عبادت اور دعا میں مشغول رہتے ہیں ان کی زندگی کا وطیرہ عبادتِ الہی کے علاوہ کچھ نہیں تم کسی کو میرے پاس بیجو تاکہ میں موسیٰ بن جعفر کو اس کی تحویل میں دے دوں وگرنہ میں ان کو رہا کروں گا اور اس سے زیادہ قیدہانہ میں نہیں رکھوں گا فضل بن ربی کے زندان میں حارون ملون نے عیسیٰ کا حت موصول ہونے پر ایک سپاہی کو بیجا کہ وہ امام موسیٰ قاظم کو عیسیٰ بن جعفر سے لے کر اس کے وزیر فضل بن ربی کے پاس بغداد لے جائے یہ سپاہی حارون ملون کے حکم کی بجا آبری کرتے ہوئے امام موسیٰ قاظم کو عیسیٰ کے زندان سے نکال کر فضل بن ربی کے پاس لے گیا پھر فضل بن ربی نے ایک مدت تک امام موسیٰ قاظم کو قید میں رکھا اور پھر اسی دوران حارون ملون نے فضل سے ہاہش کی کہ وہ امام موسیٰ قاظم کو شہید کر دے لیکن اس نے امام موسیٰ قاظم کے ہون میں اپنے ہاتھ رنگین کرنے سے معذرت کر لی پھر حارون ملون نے فضل کو ہت لکھا کہ امام موسیٰ قاظم کو فضل بن یہیہ برمکی کے سپرد کر دیا جائے فضل بن یہیہ کا زندان حارون ملون کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے فضل بن ربی نے بغداد میں امام موسیٰ قاظم کو فضل بن یہیہ کے سپرد کر دیا فضل بن یہیہ نے امام موسیٰ قاظم کو اپنی نگرانی میں اپنے گھر میں ایک کمرے میں قید رکھا اور آپ کی حرکات و سکنات پر کڑی نگاہ رکھی لیکن امام ہر روز عبادت الہی میں مشغول رہتے اکثر روزہ رکھتے اور اپنے چہرہ مبارک کو محراب عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہ پھیرتے تھے جب فضل بن یہیہ نے امام کے مقدسانہ معمولات زندگی کو دیکھا تو اس نے آپ کے لئے کچھ آسائش مہیا کر دی اور سختیوں کو قدر کم کر دیا لیکن دوسری طرف جاسوسوں نے حرون ملعون کو امام موسیٰ قاظم پر سختیاں کم ہو جانے کی حبر کر دی تو پھر فضل بن یہیہ کو حرون ملعون کا دمکیوں سے برا ہوا حت موصول ہوا جس میں لکھا تھا حبردار جو تُو نے امام موسیٰ قاظم کو ڈیل دی بلکہ تُو امام موسیٰ قاظم کو قتل کر دے مازاللہ لیکن فضل نے امام معصوم کو تنگ نہ کیا کیونکہ وہ ایک معصوم کے ہون میں ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا تھا سندی بن شاہک ملعون کا زندان فضل بن یہیہ کی نافرمانی پر حرون ملعون سخت غزبناک ہوا اس نے اپنے حادم مسرور کو طلب کیا اور اسے کہا کہ تم ابھی اسی حالت میں بغداد جاؤ اور امام موسیٰ قاظم کو دیکھو اگر تم دیکھو کہ انہیں اسائش بہم پہنچائی گئی ہے اور سختیاں ہٹا دی گئی ہیں تو یہ خط ابباس بن محمد کو پہنچانا اور اسے زبانی حکم دینا کہ جو خط میں تحریر کیا ہے اس پر وہ سکتی سے کاربند ہو حارون ملعون نے اسے ایک اور حط دیا کہ یہ حط شاہک تک پہنچانا اور اسے حکم دینا کہ وہ اس پر عمل کرے اور ابباس بن محمد کی اطاعت کرے مسرور جلدی جلدی بغداد پہنچا وہ فضل بن یہیہ کے گر گیا اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی کہ وہ کس کام کے لیے آیا ہے وہ ہاموشی کے ساتھ امام موسیٰ قازم کے پاس گیا اور اس نے دیکھا کہ امام پر سختیاں کم کر دی گئی ہیں تو پھر وہ بغیر کسی وقفے کے ابباس بن محمد اور سندی بن شاہک ملون کے پاس گیا اور انہیں حارون ملون کے خطوط دیئے سادات و مومنین اس کے بعد سندی بن شاہک ملون نے امام موسیٰ قازم کو تاریخ ترین اور خوفناک ترین زندان کے سخت شکنجوں میں قید کر دیا اور ایک مرتبہ اسی دوران حارون ملون کے کہنے پر سندی بن شاہک ملون نے امام موسیٰ قازم کو زہر دے کر شہید کر دیا علی لانت اللہ علی القازبین والمنافقین والظالمین